اکناٹک میں بھیڑی آسٹی پولیس کا ایک غیر آئینی چہرہ سامنے آیا ہے جہاں مارپیٹ کے بعد اسپتال میں ایک شخص کی موت ہو گئی محلوکی علی خانہ نے پولیس پر زیادتیک الزام لگاتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے خبر ہے کہ تیرہ مائنوں سے ایک معاملے میں بند اکیس سالہ سید فیروز کی کسی قیدی سے ٹکرا ہوا جس پر دوسرے قیدی کی حمایت میں پولیس فیروز کی تب تک پٹائی کرتی رہی جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا معاملہ خراب ہوتے دیکھ جیل پولیس نے اسے زخمی حالت میں اسپتال میں پھرتی کرایا جہاں اس کی موت ہو گئی خبر ملتے ہی علی خانہ لاش لینے پہنچے لیکن وہ تاثر کے بدن پر چوٹ کے نشان پر وہ پھڑک اٹھے اسے پولیس ذاتی بتاتے ہوئے علی خانہ نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے شکے بنا پہ اسے لے کے گئے اور وہ ایک تو پکا دی تھا وہ پکا کے یعنی کہ آ لے کے تھا اس کو ایسا لے کے چل گئے وہ کم از کم یہ ایک سال تین مہنے سے ادھر ہی ہے یعنی کہ جیل میں کر لے کے ہے اور اس کے بعد اس سے سزا ہونے کے باوجود بھی ادھر اس کو ایسے مارے ہیں یعنی کہ کچھ مت پوچھو ایسا مارے ہیں اب وہ سزا کاٹ رہا ہے پھر بھی اس کو مار کے یعنی کہ جان جانے تک مارنا اس کے بعد میں آنے کے بعد دیکھا تو جا کے ادھر اس کو ایدھر مار پڑا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس نے مارا ہے مارا ہی ہے اندر کنے کوئی نہ کوئی مارا ہے میرے حساب سے اندر کوئی نہ کوئی مارا ہے اس کے وجہ سے اس کو جت ہوئی ہے یہ میرے حساب سے مار کے ملڑ کے حساب سے ہے یہ ایسا ہی ہوا یہ یہ غلط ہوا ہے ہم کو انصاف چاہیے انہوں فون کرے جیل سے آکھو پولیس آلے فون کرے جو خربہ میں تھا ہوں ہمارے ممہ کو بھائی جاگو دےھنا عیسی لاو بßیل سے کا کی بولانا政府 جیل میں وجہ کھل ورک کرے گرو بلیا مل PR refrigerator تارچر کرے فلوب سارے ریمانٹ روم بلیا بعد میں میں ابو بھر بھر ہے گرو وہ پا روίہ انلی صورت در ایک اFredہ بھر ہے بھلیا ضرورت کے بعد کھانا گنا کھلا لو رکے میں اُس کے دوس راو ساتھ پر نسی اور پل کو ایک ہمارے دوست کی پون شواجز کو پھلیا بد آجا سپانجا کو دیکھیں گے ان کو بلے دو دن شڑ گو دیکھے گو تو انہوں پانچ مجھے سڈل نے فون کرے دو سکچے ایسا انتخال ہوگا ان کو بل گو بلے تو معلوم پڑیا کہ یہ لڑکا دیڑ سال سے جو ہے جیسی جوڈیشل کسٹڈی میں تھا تو کچھ آپسی اندر جیل کے اندر کچھ آپسی اطلاف کی وجہ سے مارا ماری کرنے کی وجہ سے تین دن مسلسل اسے بہت بے رحمی سے ایک ریمانڈ لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا لڑکا یہ بے ہوش ہونے کے بعد جیل کا سب انسپیکٹر جو ہے اسے وکٹوریا ہسپیٹل میں شفٹ کرتے ہیں شفٹ کرنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں وہاں پہ کہ مجھے اندر جیوڈیشل کسٹڈی میں بہت بری طرح سے مجھے ریمانڈ لے کر رہی کر کے تو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو آگیا ہاں سٹیٹمنٹ جیسا کہ ان کے فیملی میمبرز کے ساتھ پوچھتاچ کرنے سے معلوم پڑھا کے باخیدہ جج اور سب انسپیکٹر جیل سے آ کر سٹیٹمنٹ بھی پورا لے کر جا کر